مرے نور پر تشریف فرما علماء اکرام حاضر مزلس پڑھتے میں بیٹھئے ماں و بہنوں سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے حضرات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں پڑھئے باولندواز اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیو اللہ یا ربی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سب سے ہسی سب سے الگ سب سے پیارا آقا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا جو سب سے ہسی سب سے الگ سب سے ہے پیارا آقا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا سوخی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے سوخی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے انسان تو انسان درختوں کو چلا دے انسان تو انسان درختوں کو چلا دے انگلی کے اشارے سے کریں چاند و ٹکڑے دوپے ہوئے سورج کو جو بلوالے دوبارا آقا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا ملک و مختار ہے مختار ایسے میرے سرکار ہے کہ خدوہ کا کیا اُس نے مگر سب کو کھلایا خدفا کا کیا اس نے مگر سب کو کھلایا بیوہ و یتیموں کو کلیجے سے لگایا بیوہ و یتیموں کو کلیجے سے لگایا ایک دودھ کے پیالے میں ہی ستر کو پلایا ایک دودھ کے پیالے میں ہی ستر کو پلایا کرتا ہے مدینے سے جو دنیا کا نظارہ آقا غی غمارہ مولا غی غمارہ آقا غی غمارہ وہ جس کے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہیں وہ جس کے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہیں اور آل نبی راج دولاروں کی طرح ہیں ہے جتنے مخالف وہ غباروں کی طرح ہیں ہم لوگ دیوانے ہیں ہم لوگ دیوانے ہیں لگائیں گے یہ نعرہ آقا غی غمارہ مولا غی غمارہ آقا غی غمارہ مولا غی غمارہ سلام زندگی حقیقت میں زندگی مدینے میں زندگی حقیقت میں زندگی مدینے میں ہوتی ہے بلندی پر بندگی مدینے میں اور چاندنی بھی شرمائے مصطفیٰ کی گلیوں میں چاندنی بھی شرمائے مصطفیٰ کی گلیوں میں چاند سے بھی بہتر ہے روشنی مدینے میں چاند سے بھی بہتر ہے روشنی مدینے میں انہی اشار کے ساتھ میں آفیس جاویز صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور کلام سے سامعین کو محضوظ فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ